اور اس کے بعد دعا سکھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ دعا سیکھ لیجئے اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھ لیجئے صرف کسی کے انتقال پر نہیں اللہم مجھے جو یہ مصیبت پہنچی ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما سواب عطا فرما اس کا مطلب یہ کہ سبرگی توفیق دیتا کہ مجھے سواب ملے یہ تو مسئلہ آخرت کا حل ہوا مگر میں انسان ہوں دنیا کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں تو آپ نے میری جو چیز لے لی ہے اب اس سے بہتر مجھے دے دیجئے وَخْلُفْ لِخَيْرَمْ مِنْهَا شوہر لے لیا تو بہتر شوہر دے دیجئے اب اس لئے کہ میں عورت ہوں دنیا میں رہنا ہے مجھے شوہر کی ضرورت اور یہاں جملہی موطر عزا کے طور پر ایک بات کہہ دو کہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد تو جلدی سے جلدی دوسری تلاش کر کے شادی کر لیتا ہے مگر عورتیں عورتوں کے لیے جنہیں شوہر کی ہمیں جتنی بیوی کی ضرورت ہے اس سے ان کو شوہر کی زیادہ ضرورت ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ بائیس تیس چوئیس پچیس سال کی نوجوان عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے بڑی ہو جاتی ہے مگر اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں کرتا جس جگہ پر یہ ماحول بن گیا ہو کہ عورت دوسری شادی نہ کرے وہاں آپ اسے پوچھنگے کہ تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اسے پوچھ رہے ہیں آپ باپ ہو کر چچا ہو کر مامو ہو کر سسر ہو کر بڑے ہو کر تجربہ کار ہو کر کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ ایک عورت بغیر شوہر کے نئی زندگی گزار سکتی ایسا محبوس کر دیتے ہیں اس بشاری کو وہ تو بشاری وہی جانتی ہوگی کہ اس کے دل سے کتنی آہیں نکلتی ہوگی تنہائی میں سوچئے میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہ اس قسم کی عورتوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوں گی جو اپنے دکھ کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی وہ اپنے شوہر کو کتنی یاد کرتی ہوگی جس طرح مردوں کو شادی کرائی جاتی ہے اسی طرح عورتوں کو شادی کراؤ انہیں پوچھو مت بلکہ ان سے کہو کہ شادی کر لے تم شادی کر لو مل جاتے ہیں اچھے شوہر تو بیوی چلی گئی شوہر چلا گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اے اللہ مجھے اس پر صبر کا عجر دے اور اس سے بہتر گاڑی دی دے وَخْلُفْ لِكَيْرَمْ مِنْهَا کوئی بھی تکلیف آ جائے کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے یہ دعا پڑو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے چلے جانے کی تکلیف پر اس دعا کو پڑھتا ہے یقین پیدا کرو بھئے اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی سورج چاند بینور ہو سکتے ہیں سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے سارے سمندر خوشک ہو سکتے ہیں زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر آمینہ کے یتیم لال کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا کیا ہی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہم مجرنی فی مصیبتی حابہی وخلف لخیرم منہا اللہ جل جلالہ وعمنوالہ اس کے ہاتھ سے جو چیز چلی گئی ہے اس دنیا ہی میں اس سے بہتر چیز دیں گے شوہر چلا گیا ہے بہتر شوہر بیوی چلی گئی ہے بہتر بیوی گاڑی کا ایکسیرن ہو گیا ہے بہتر گاڑی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بہت محبت آپس میں دونوں کی حضرت ابو سلمہ اور امی سلمہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے جلدی سے یہ دعا پڑھ لی اللہم جلنی فی مصیبتی حادی وخلف لی خیرم منہا مگر جلہ جل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ضرور ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے گا مگر مجھے تو مدینہ میں کوئی ابو سلمہ سے بہتر نظر نہیں آتا اللہ یہ کیسے دے گا مجھے کہاں سے لا کر دے گا کہاں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے عدد سے گزرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے میرے اوپر پیغام آیا اور میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی کیسی پاورفل دعا کیسی پاورفل دعا